بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شمشات مانگٹ اور آج ہم بات کریں گے عراقین اسمبلی کو ترکیتی فنس جاری کرنے سے متعلق سپریم کورٹ میں کیا ہوا اگرچہ سپریم کورٹ نے یہ کیس نمٹا دیا ہے لیکن اس حوالے سے وہاں پہ کافی لے دے ہوئی اور چیف جس جناب گلزار آمن نے اس پر ریمارکس بھی دیئے کہ ہم یہاں پہ وزیراعظم آفیس کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے وزیراعظم کی طرف سے دیا گیا جواب جو ہے وہ کافی مدلل اور تفصیلی ہے لہٰذا اس کیس کو نمٹایا جاتا ہے لیکن اس کیس میں جو کچھ ہوا اس کی تفصیلات میں آپ کو اگاہ کرتا ہوں جہی تو ناظرین سپریم کورٹ میں عراقین اسمبلی کو ترکیتی فنس دینے سے متعلق کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو سیکٹری خزانہ کی طرف سے وزیراعظم کا جواب سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا جواب میں کہا گیا کہ عراقین اسمبلی کو فنس نہیں دیے جا رہے جس پر چیف جسر نے کیس نمٹا دیا چیف جسر گلزار آمن کی سربراہی میں پانچ رکنی لارچر بینچ نے عراقین اسمبلی میں ترکیتی فنس کی تقشیم کے کیس کی سماعت کی اٹارنی جنرل نے سیکٹری خزانہ کی وزیراعظم کے دستخطوں والی رپورٹ عدالت میں جمع کروای رپورٹ میں وفاقی حکومت کی جانت سے فنس نہیں دیے گئے سندھ حکومت نے بھی تحریری جواب جمع کروایا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا کیا سڑک کی تعمیر کے لیے مخصوص حلقوں کو فنس دیے جا سکتے ہیں کیا حلقے میں سڑک کے لیے فنس دینا قانون کے مطابق ہے امید ہے آپ بھی چاہیں گے کہ کرپشن پر مبنی اقتامات نہ ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ جو اتراز آج کر رہے ہیں وہ کل کیوں نہیں کیا اٹارنی جنرل نے بتایا کہ آئینی سوال کسی بھی سطح پر اٹھایا جا سکتا ہے کسی رکنے اسمبلی کو ترکیاتی فنس نہیں دیے جا سکتے جسٹس عمر عطا بندیال نے استفسار کیا کہ کیا وزیراعظم ذاتی حسید میں جواب دے تھے وزیراعظم کو آئینی تحفظ حاصل ہے وہ اس وقت جواب دے ہیں جب معاملہ ان سے متعلق ہو حکومت جواب دے ہو تو وزیراعظم سے نہیں پوچھا جا سکتا اٹارنی جنرل صاحب کو غیر قانونی حکم جاری نہ کرنے دیا کریں اٹارنی جنرل نے وزیراعظم سے جواب مانگنے پر اتراز کیا تو جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدالتی حکم میں جواب وزیراعظم کے سیکرٹری سے مانگا گیا تھا جسٹس فائز عیسہ نے مزید ریمارکس دیے کہ میرے خلاف ٹوئٹس کی بھرمار ہو رہی ہے کیا کرپ پریکٹس کے خلاف اقدامات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں معلوم نہیں کہ وزیراعظم کو سیاسی اقدامات پر آئینی تحفظ حاصل ہے یا نہیں لیکن ماضی میں عدالتیں وزرعظم کو طلب کرتی رہی ہیں دوران سمات جسٹس قاضی فائز عیسہ نے ریمارکس دیے کہ کیا وزیراعظم کا کام لفافے تقسیم کرنا ہے ہم دشمن نہیں عوام کے پیسے اور آئین کے محافظ ہیں معلوم نہیں وزیراعظم کو سیاسی اقدامات پر آئینی تحفظ حاصل ہے یا نہیں کل مجھے ایک وٹس ایپ پیغام مصول ہوا جس میں کچھ دستاویزات ہیں جن میں حلقہ اینے پیسٹ کے رکن کو فنڈز دیے گئے جس پر آئینی جنرل نے جواب دیا کہ وٹس ایپ والی دستاویزات آپ کی شکایت ہے جائزہ لیں گے اس پر جسٹس فائز عیسہ نے برہم ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے شکایت کو نندہ نہ سمجھیں میں صرف نشاندہی کر رہا ہوں آپ نے شاید میری بات ہی نہیں سنی وزیراعظم نے کہا پانچ سال کی مدد کم ہوتی ہے انہیں چاہیے کہ ووٹ میں توسیق کے لیے اسمبلی سے رجوع کریں چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار آمن نے کہا کہ ہم وٹس ایپ کے ذریعے محصول دستاویزات کا جائزہ نہیں لیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس کے بعد جائش سہبان کمرہ عدالت سے اٹھ کر چلے گئے چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ وزیراعظم کا جواب کافی تفصیلی اور مدلل ہے جسٹس قاضی فائز عیسہ اور وزیراعظم ایک مقدمہ میں فریق ہیں ہم وزیراعظم آفس کنٹرول کرنے نہیں بیٹھے سپریم کورڈ نے وزیراعظم کا جواب تسلی بخش قرار دیتے ہوئے وزیراعظم کے خلاف عراقین اسمبلی کو فنس دینے کا مقدمہ نمٹا دیا جی تو راظرین یہ ایک اہم مقدمہ تھا اور کہا یہ جارہا تھا کہ شاید سپریم کورڈ میں حکومت کو لینے کے دینے پڑ جائیں لیکن پانچ رکنی بینچ نے جس طریقے سے سماد کیا اور جس طریقے سے اس کیس کو سم اپ کیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ مقدمہ اپنی موت آب مر گیا اور ختم ہو گیا چیف جسے گلزار آمن نے دو ٹوک لفاظ میں کہہ دیا کہ سپریم کورٹ وزیراعظم آفس کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی اور پھر اس سے بڑھ کر انہوں نے جو ریمارکس دیئے کہ وزیراعظم جناب عمران خان اور جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ایک مقدمے میں فریق ہیں تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس بھیجا گیا تھا اس میں جسٹس فائز عیسیٰ کے یہ تحفظات اور خدشات تھے کہ وزیراعظم کی طرف سے یہ بھیجا گیا اور وزیراعظم نے یہ صدارتی ریفرنس جناب صدر پاکستان کو بھیجا اور وہاں سے پھر یہ سپریم جوڈیشل کانسل میں یہ ریفرنس گیا تو یہ بات درست ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ اور وزیراعظم جو ہیں وہ ایک مقدمے میں ایک صدارتی ریفرنس میں فریق ہیں تو لہٰذا چیف جسٹس جناب گرزار آمند نے ایک یہ بات بڑی زبردست اہم کی اور اس کے علاوہ اس مقدمے میں جو جسٹس فائز عیسیٰ نے سوال اٹھایا گرچہ یہ ان کے شایان شان نہیں تھا لیکن اس سے لگا کہ ان کی کئی جو ایسے ٹویٹس ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو کمپینل چل رہی ہے اس سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ کیا وزیراعظم کا کام لفافے تقسیم کرنا ہے اور ناظرین آپ تو جانتے ہیں کہ لفافے تقسیم کرنے سے کیا مراد ہوتی ہے چونکہ ہماری سیاست میں لفافوں کا بڑا عمل داخل ہے صحافیوں کے اوپر بہت الزامات لگتے ہیں کہ حکومتوں سے یہ لفافے لیتے ہیں حالانکہ یہ بھی کہا جاتا ہے پوزیشن والے بھی لفافے دیتے ہیں اور ان کے اپنے صحافی ہوتے ہیں تو وزیراعظم کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ایک سینئر جاج کا یہ کہنا کہ کیا وزیراعظم کا کام لفافے تقسیم کرنا ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے ساتھ چونکہ پانچ رکنی بینچ نے اس مقدمے کو نمٹا دیا اور اس کو کلوز بھی کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ مقدمہ چونکہ جناب وزیراعظم سے متعلق تھا کہ انہوں نے عراقین اسمبلی کو فانٹس جاری کی ہیں اور ان کی طرف سے تفصیلی جواب دیا گیا کہ ان کی طرف سے کل فانٹس نہیں جاری کیے گئے جس کے بعد یہ مقدمہ ختم ہو گیا لیکن مقدمے کی سماعت کے دوران جناب جسٹس قاضی فائز عیسا نے اپنی کافی بڑھاس نکالی سوشل میڈیا کے حوالے سے اور وزیراعظم کے اقدامات کے حوالے سے جو انہوں نے کہا وہ سارا پریس میں رپورٹ ہوتا رہا ہے تو ناظرین آپ یہ مقدمہ ختم ہو گیا لیکن اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ تمام عراقین اسمبلی کو فانٹس تو حکومتیں دیتی رہتی ہیں ترقیاتی فانٹس ہوتے ہیں ہر ہلکے میں ہوتے ہیں ہر شہر میں ہوتے ہیں ہر گاؤں میں ہوتے ہیں کریا کریا نگر نگر انہی ترقیاتی فانٹس کی بنابر عراقین اسمبلی جو ہیں وہ ووٹ لیتے ہیں لیکن اب یہ معاملہ چونکہ سپریم کورڈ میں گیا اور سپریم کورڈ میں وزیراعظم کی طرف سے یہ جواب دیا گیا ہے کہ ہم نے فانٹس نہیں دیئے گئے لیکن جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے فانٹس تو دیے جائیں گے تاکہ حکومت جو ہے وہ اگلے انتخابات کے لیے مدان میں جا سکے ایسا ممکن نہیں ہے کہ ترقیاتی فانٹس جاری نہ ہو کیونکہ اگر ترقیاتی فانٹس جاری نہیں ہوں گے تو عراقین اسمبلی یہ سوال اٹھائیں گے کہ پھر وہ عوام کے نمائندے کس لیے بنے تو وہ عوام کا مینڈرن لے کے عوام تک کس لیے آئے اگر انہیں عوام کے کام نہیں کروانے اور عوام کا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ ان کی گلیاں نالیاں سڑکیں اور سکولوں کی جو بیلڈنگز ہیں ان کی اچھی مرامت ہو جائے اگرچہ اس میں کرپشن کافی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان کی کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ پیسہ وہاں لگتا ہے جس سے ان کی ترقی ہوتی ہے تو ناظرین جو جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف وزیراعظم کا صدارتی ریفرنس آیا تھا اس میں بھی کافی سوشل میڈیا پہ جنگ لڑی گئی جو وزیراعظم کے حامی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ صدارتی ریفرنس درست ہے جبکہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حامی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے اور جسٹس فائز عیسیٰ کے جو وکلہ ہیں انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں اسی بنیاد پہ اس مقدمے کو لڑا کہ یہ ریفرنس بدنیتی پہ مبنی بنایا گیا ہے چونکہ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ایک غیر جانب دار جج ہیں اس لیے ان کی اہلیہ کے جہدادوں سے متعلق یا جسٹس فائز عیسیٰ کی جہدادوں سے متعلق جو ریفرنس بنایا گیا وہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے لیکن وہ ایک ایسا کیس بن گیا کہ اس سے تاثر یہ پیدا ہوا کہ وہ کیس جسٹس فائز عیسیٰ اور وزیراعظم کے درمیان ہے اور آج چیف جسٹس جناب گلزار عامد نے یہ ریمارکس بھی دیا کہ وہ وزیراعظم اور جسٹس فائز عیسیٰ دونوں ایک مقدمے میں فریق ہیں چیف جسٹس جناب گلزار عامد نے اگرچہ بڑے شاہستہ لفاظ میں جو ریمارکس دیے انہوں نے اس معاملے کو زیادہ بڑھاوا دینے کی بجائے اپنے ریمارکس سے یہ ثابت کیا کہ وہ اس معاملے کو طول نہیں دینا چاہتے ایسا تاثر پیدا نہیں کرنا چاہتے کہ سپریم کورڈ جو ہے وہ اگزیکٹیو کے اختیارات میں تجاوز کر رہی ہے یا سپریم کورڈ یہ چاہتی ہے کہ وزیراعظم کو کسی نہ کسی مقدمے میں عدالت میں طلب کر لیا جائے چیف جسٹس جناب گلزار عامد نے اس معاملے کو بگاڑنے کی بجائے معاملے کو درست کرتے ہوئے اس کو نمٹا دیا اور یہ کہا کہ وزیراعظم کی طرف سے دیا گیا جواب تسلی بخش ہے لیکن جو حکومت اور جسٹس فائز عیسیٰ کے درمیان جو جہدادوں سے متعلق کیس ہے جس پہ ایف بی آر بھی معاملہ ہے اور اسے ایک ریفرنس بھی زیر سماعت ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت رکھتا ہے اور وہ آنے والے وقت میں اہم بھی ہو سکتا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ بات درست ہے کہ وزیراعظم اور جسٹس فائز عیسیٰ ایک مقدمے میں فریق ہیں لہٰذا جسٹس فائز عیسیٰ جب ریمارکس دیتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ حکومت مخالف جج ہیں لہٰذا ان کو کیونکہ کہا یہ جاتا ہے ایک سپریم کورٹ کے رپورٹر کی حصیت میں نے ہمیشہ سینئر وقلہ سے یہ سنا ہے بلکہ بینچ میں بیٹھ ہوئے جج سہبان سے بھی میں نے یہ سنا ہے کہ جج ریمارکس کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے تحریری فیصلوں کے ذریعے بولتے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ کو اپنے فیصلوں کے ذریعے بولنا چاہیے نہ کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار ریمارکس کے ذریعے کریں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیں اللہ حافظ